موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دنیا نیوز پر آپ دیکھتے ہیں پروگرام نقطہ نظر میں ہوں آپ کا مصبان محمد اجمل جامی میرے ساتھ تشریف اکتے ہیں مجیبو رحمان شامی صاحب آج کے پروگرام میں بلخصوص ہم بات کریں گے سب سے پہلے وزیراعظم کیا جو متوقع خطاب ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی سے اس حوالے سے کہ کس طرح وہ کشمیر کے معاملے پر پاکستانی موقف کو وہاں پر زور طریقے سے بیان کرتے ہیں بلخصوص ایسے وقت میں جب اپنے خطاب سے پہلے اب سے کچھ دیر پہلے ان کی ملاقات ہوئی ہے چائنی پریمیر سے بھی اس ملاقات میں کیا کچھ ہوا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور پھر سند اسیمبلی میں جو آج تاریخی قرارداد متفقہ طور پر مشترکہ طور پر پیش کی گئی متحدہ قائد کی خلاف وہ بھی منظور کی گئی ہے اور اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے خورم شیر زمان نے مطالبہ کیا ہے پیمرہ سے کہ لندن سے آنے والے بیانات پر پابندی آیت کی جائے یہ بھی ہمارا موضوع بحث رہے گا آج کے پروگرام میں پھر جو بھارتی جارہیت ہے کشمیر میں پچاس افراد روزانہ کی بنیاد پر پکڑے جا رہے ہیں اور بالخصوص جو بھارتی اخبارات اب سوالات اٹھا رہے ہیں اپنے اداروں کے اوپر وہ بھی زرے بحث لے کے آنگے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جلد بازی میں دفنایا گیا ان چار دہشتگردوں کو جوڑی واقعے میں مارے گئے اور ساتھ میں یہ سوال بھی کہ پاکستان کو بھارتی اخبار اس پر کیا رائے دیتے ہیں یہ بھی ہم پیش کریں گے اور سب سے پہلے جو سب سے ہم خبر تازہ بھی ملی ہے چینی وزیراعظم نے جو ملاقات کی ان کی ہوئی وزیراعظم پاکستان سے اس میں جو انہوں نے پاکستان کے موقف کی جو تائید کی وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں لیکن میرا خیالہ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں اصل میں آج جو حضرت عثمان ابن افان جو تیسرے خلیفہ راشد ہیں ان کا یوم شہادت ہے تو میں نے ان کا ایک چہرہ لکھا ہے سننا چاہیں گے سلام بھی خلیفہ راشدین کے سارے چہرے لکھے ہیں تو ان میں سے حضرت عثمان کا چہرہ جو ہے وہ میں سنانا چاہتا ہوں ساکرس سلام اکترہ کریں عثمان ابن افان پیکر شرم و حیاء بندہ تسلیم و رضا صاحب جود و سخا ایک اولین مسلمان یعنی جو اولین مسلمان تھے ان میں سے وہ ایک دن اس کی بھیڑے بے شمار اس کے اونٹ قطار اندر قطار وہ سب سے بڑا سرمایہ دار اس کا سرمایہ اسلام کا صاحبان اس کی تجارت آقبت کا سامان اس کی دولت اہل فقر پر مہربان ان کی ہر مشکل آسان کوتہ قامت نہ طویل القامت قط پر موضونیت قربان بھورے اور گھنے بال نازک خد و خال تاڑی گھنی اور لمبی رنگ گندمی پیشانی چوڑی شانے کشادہ سینہ چوڑا گوش سے بھرا چہرہ روشن مسالِ کہکشان جیسے ابراہیم بلند مرتبت آلی شان حسن اس پر نازان چاند اس پر قربان حضرت عثمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہت خوبصورت تھے حسین تھے اور حضرت عبراہیم علیہ السلام سے ان کی مشابہت دی اس نازم میں پھر آجی اس کی عزت دخترانِ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحب زادیاں ظلم و رہن نسی لیے پھر انہیں ظلم و رہن کہتے ہیں ان کو دو نوروں والا دو صاحب زادیاں یک کے بعد دیکھ رہے ان کے عقد میں آئیں تو اس کی عزت دخترانِ نبی اس کا گھر ساتوہ آسمان کسی اور کی کہاں یہ شان اصحابِ نبی کے درمیان اس کی صورت صورتِ ایمان اس کی صیرت ایمان کی ترجمان وہ صفیرِ آقاِ دو جہان ان کو صفیر بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا اور جب یہ معلوم ہوا کہ خبر آئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے تو بیعت لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا کہ میرا ہاتھ جو ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے اس کی جان رسولِ خدا کو عزیزت جان اس کا ہاتھ نبی کا ہاتھ وہ باعثِ بیعتِ رزوان رزوان کی بیعت کہتے ہیں اس کو اس کی بخشش برگوا خود رسولِ آخر الزمان اس کا چنو جمہوریت کا نشان کہ جب ان کو خلیفہ مقرر کیا گیا تو حضرت عبد الرحمان بن عوف نے ایک ایک گھر میں جا کر پوچھا لوگوں سے کہ ان کی رائے کیا ہے کس کے حق میں ہے تو لوگوں کی بھاری تعداد میں حضرتِ عثمان کے حق میں رائے دی تو پھر انہوں نے ان کو خلیفہ نامزد کر دیا اس کی خلافت جمہور کی ترجمان اس کا نام سب کے نو کے زبان اس کے حامی کاروان درکاروان اس کی حکومت مادرِ مہربان بڑی خوشحالی آئی ان کے دورِ حکومت میں دور دور فتوحات ہوئیں اور ایک بہت سرمایہ جو ہے اس سے مدینہ جو تھا بھر گیا اس کے لشکر مرگِ دشمنان اس کا پرچم شام تا خراسان اس کا اہد کسرتوں عشرتوں کا سامان اس پر افوو درگزر حیران حیران اس کے مقابل اشخاصِ بدگمان کہ وہ لوگوں کو معاف کرنے والے تھے اتنا معاف کرتے تھے کہ لوگ حیران رہ جاتے تھے یعنی خطا کرنے والے جو ہیں اور جو ان کے مقابل لوگ تھے وہ بدگمانیاں پھیلاتے تھے ان کے بارے میں افواہیں پھیلاتے تھے اور منفی باتیں پھیلاتے تھے وہ اٹھا کے اٹھا اتحاد کا نشان جب وہ شہید کیے گئے اس کے بعد پھر افرقہ بندی شروع ہوئی امت میں اور آج تک کچھ سے نجات نہیں ہو سکی وہ اٹھا کے اٹھا اتحاد کا نشان اس کے بعد منتشر مسلمان اس کی اس کی شہادت مظلومیت کا عنوان فتنہ نو کا سامان اس کے خون سے رنگین حرم کی داستان دوران تلاوت لی اس کی جان قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے جبکہ انہیں شہید کیا گیا یہ قہر الحفیظ الامان وہ جامع القرآن قرآن جمع کیا انہوں نے اور ایک نسخہ جو ہے پوری دنیا میں پھیلا دیا کاری نظر آتا تھا حقیقت میں تھا قرآن آیا سورہ رحمان فبیعی علیہ ربکو ماتو قذبان بہت شامدہ سر اب بہت شامدہ اب آئیے چین کے وزیرعظم سے جو ملاقات ہوئی جی کچھ ہی در پہلے وزیرعظم کی لیکنگ سے جو چینیز وزیرعظم ان سے ملاقات ہوئی ہے اور جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں ان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ چینی وزیرعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر فورم پر پاکستان کے حق میں بولیں گے اور ابھی عثمان شامی صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گے نیویویوک سے ان سے بھی اس ملاقات کا حوال جانتے ہیں لیکن یہ ملاقات ان کی چینی پریمیر سے اس وقت میں ہوئی ہے چینی وزیرعظم جب ابھی وزیرعظم اس کے بعد میں نے پہلے بھی آپ کو ٹوکا ہے الفاظ انگلیش کے استعمال کیا کرے تو وہ اس کے بعد اگلی جو ان کی مسروفیت ہے وہ اقوام محتحدہ کی جنرل اسیمبلی میں خطاب ہے پاکستانی وقت کے مطابق دس بجے کے قریب جو ہے وزیرعظم کی تقریر ہوگی لیکن چینی وزیرعظم سے ان کی ملاقات بہت اہم تھی ترکی کے صدر طیب اردوان ان سے بھی ملاقات ہو چکی ہے اور بہت انہوں نے بڑی برپور طریقے سے پاکستان کی حمایت کا یقین دلایا ہے تو چینی وزیرعظم سے جو ملاقات ہے اور اس کے بعد جو کچھ کہا گیا وہ بڑی اہمیت کا حمل ہے اس محول میں جو بھارت نے پیدا کر دیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کشمیر پر پاکستانی موقف کو اہمیت دیتے ہیں اور ہر فورم پر ہم بولیں گے کیونکہ پاکستان تو خود دہشتگردی کا شکار ہے میرا خیال ہے کہ معلوم کر لیا جائے جی معلوم ہم کرتے ہیں جی ٹھیک ہے جیسے رابطہ ہمیں ضرور بتائیں تاکہ ہم ان سے بات کر سکیں دوسرا سر آپ دیکھئے کہ دوسری جانب جو صورتحال بھارت نے الزامات کی اور پروپیگنڈے کی پیدا کر رکھی ہے نہیں وہ تو پروپیگنڈے کی ہے لیکن خود بھارت کے ہاں بھی یہ شور پیدا ہو رہا ہے ہندوستان ٹائمز نے لکھا ہے کہ پاکستان کو آئیسولیٹ کرنا آسان نہیں ہے پانچ ریزنز دی انہوں نے تنہا کرنا اس کی دیکھیں پہلی ایک بات یہ ہے انہوں نے کہا کسی ملک نے کوئی ایک آدھ کوئی ملک ٹوٹا پوٹا ہوگا کوئی کسی ملک نے جو ذمہ دار ملک ہے کوئی بڑا ملک ہے کوئی اہم ملک ہے اس نے پاکستان کو ذمہ دار قرار نہیں دیا اور کھول کے کونڈم بھی نہیں کیا اور نہ اس کی مضمت کی ہے یعنی برطانیہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں واقع اڑی کا لفظ استعمال کیا ہے امریکہ نے بھی یہ کہا ہے کہ وادی اس نے وادی کا ذکر کیا ہے اور خود روس نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے فوجی کیمپر یہ نئی دلی کے بقول اس میں پاکستانی علاقے سے عملہ آور آئے تھے تو کسی میں بھی انڈیا کا جو موقف ہے اس کی تائید نہیں کی اور پاکستان کو مورد ارزام نہیں ٹھائے ایک بات دوسری بات یہ کہ امریکہ اور برطانیہ وہ کہتے ہیں یہ تو ہیں اتحادی پاکستان کے انہوں نے کہا ہے یوسفل علائے سپر پاورز وہ اتحادی ہیں اور جب تک وہ کہتے ہیں امریکہ تو دو طرفہ کھیلتا ہے اب امریکہ سے ان کو بھی شکایت یہ پیدا ہو رہی ہے کہ وہ کھل کے ان کا ساتھ نہیں دے پا رہا ان کا جب تک نیٹو کی یا تک امریکہ کی فوجیں افغانستان میں موجود رہیں گی پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی ضرورت رہے گی اور وہاں افغانستان کے احلات کو درست کرنے کے لیے امریکہ سے توقعات قائم نہیں کی جا سکتی اسی طرح برطانیہ سے بھی یہ توقع نہیں قائم کی جا سکتی کہ وہ بالکل آؤٹ آف دی وی جا کر انڈیا کا ساتھ دے ساتھ پھر یہ کہ چین جو ہے انہیں کہے دیوارے چین کھڑی ہے ہندوستان کے راستے میں کیونکہ چین جو ہے جب تک اس کو نیٹرلائز نہیں کیا جاتا جب تک پاکستان سے اس کو الگ نہیں کیا جاتا اور انڈیا اس کے ساتھ اتنا ڈپلومیسی کے ذریعے سے اس کو قائل نہیں کرتا کہ وہ موقف ذرا مختلف اختیار کرے اس وقت تک پاکستان کے خلاف نہ کوئی اخدام ہو سکتا ہے سیکورٹی کانسل کے ذریعے سے نہ عالمی رائے امہ اس کے یکسو ہو سکتی ہے اور یہ بات ہے اور اس کے ساتھ اوائیسی سپورٹ اوائیسی جو ہے اسلامی کانسل جو ہے انہوں نے کہا پاکستان جو ہے کچھ بھی پرائیویٹ لی کوئی ایک آج ملک کچھ بھی کہہ دے انڈیا سے اس کے کانوں میں کچھ بھی خود کر دے وہ تو ہو سکتا ہے لیکن جب یہ مزلمان ملک جمع ہوتے ہیں تو پاکستان ان کو اہموار کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور ابھی بھی آپ دیکھئے کہ اوائیسی کا جو اجلاس ہوا اس میں کشمیری جو شہید ہوئے ہیں ان کے لیے فاتح خانی کی گئی ان سے یک جہتی کا ظاہر کیا گیا اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ بھئی یہاں بھی ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن جانا چاہیے حقائق معلوم کرنا اب ترکی نے پیشکش کی کہ ہم بریجنے کو تیار رہے ہیں نہیں نہیں ترکی نے یہ کہا ترکی نے یہ کہا کہ یہ مشن جائے اس کی حمایت کی ہے اور اس کو کہا ہے کہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ مشن وہاں جائے بالکل ٹھیک تو یعنی یہ پاکستان کو تنہا کرنے کا جو یہ وہ خواب ہے یہ خواب ہے یہ خواب پورا نہیں ہوگا اور پھر دوسری بات یہ بھی کہی گئی کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ جو دہشت گرد آئے تھے نہیں وہ میں بات ابھی روک رہا ہوں انڈیا سے وہ ہم کرتے ہیں ایک بریک کے بعد وقت آگیا ایک بریک کا بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو یہ بھی بتائیں گے آپ کو کس طرح بھارتی اخبارات خود یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جو چار دہشت گرد تھی وڑی واقعے میں ان کو جلدی میں کیوں دفنایا گیا میکم بیک ناظرین سانیہ اوڑی واقعہ جو پیش آیا کشمیر میں اس پر ہم بات کرنی تھی بریک سے پہلے لیکن ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تھا قوام متحدہ میں جنرل اسیمبلی میں جو وزیراعظم کا خطاب ہے اس سے پہلے ان کی جو چینی وزیراعظم سے ملاقات ہوئی اس بارے میں تو عثمان شامی صاحب سے ہمارا رابطہ ویڈیوک میں موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں عثمان صاحب کیا کہنا ہے چینی وزیراعظم کا وزیراعظم نواز شرف سے ملاقات کے بعد جی یہ ملاقات جو ہے آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ وزیراعظم کا یہ دورہ ہے ان کے اہم ترین ملاقاتوں میں سے ایک تھی کیونکہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا انڈین میڈیا میں جو ہے وہ ترہ ترہ کی سٹوریز دو تین دن سے پیش کی جا رہی ہیں کہ چائنا جو ہے اس کے لئے بھی مشکل ہو جائے گا پاکستان کا ساتھ دینا یا اس طرح کی لیکن یہ اس ملاقات میں چائنیز پرائم نسٹر ہیں بڑا واضح جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں موقف پیش کیا ہے چین کا انہیں کہا ہر فورم پر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے چین اور کشمیر پر پاکستان کی پوزیشن کو چین بہت اہمیت دیتا ہے پاکستان خود دہشتگردی کا نشانہ ہے اور خواہش ہے کہ مزید بگاڑ نہ آئے تعلقات میں پاکستان اور بہارت کے اور اس کے حل کے لیے یا جو کشیدی کم کرنے کے لیے چین اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے ساتھ انہوں نے وزیراعظم کا شکریہ بھی ادا کیا ہے جو بہت ہیوی ریسورسز پاکستان انویسٹ کر رہا ہے چائنیز ورکرز کی اور جو کمپنیز سے باوستہ لوگ ہیں تو یہ ملاقات کتنی در جاری رہی یہ تقریباً میں خلال بیس سے پچیس منٹ کی ملاقات تھی اور کہاں ہوئی یہ یہ ہوئی والڈ آف اسٹوریا ہوتل میں جینی وزیراعظم بھی وہی ٹھائے رہے ہیں اور پاکستانی وزیراعظم بھی وہی ٹھائے رہے ہیں جی بالکل اچھا اور اس کے بعد پاکستانی وزیراعظم جو ہیں وہ اب میں رہاکل کچھ ہی دیر کے بعد خطاب کریں گے اپوام متحدہ کے جنرل اسمبلی سے آپ سمیتے ہیں تقریباً دھائی گھنٹے بعد دھائی سے تین گھنٹے میں ان کا کتاب متوقع ہے تو کیا توقعات ہے اور کیا سندن ہے آپ کی کہ بہت زوردار تقریر ہوگی توقعات نہیں اب تو یہاں پہ لوگوں کو یقین ہی ہے کہ بڑی زوردار تقریر ہوگی اور کشمیر میں ہیومن رائٹس وائلیشنز کا جو مسئلہ ہے وہ بھارتی مظالم کو بھرپور طریقے سے اٹھایا جائے گا کم اس کم پاکستان کا موقع پیش کیا جائے گا بھرپور انداز میں اس کو اب یہ توقع بھی نہیں ہے یہ تو اب بڑی آبیس بات ہے جو یہاں پہ حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے تو طیب بردوان جو ہیں ان سے بھی تو ملاقات ہوئی اس کے بعد اس کی کیا آپ دیکھیں وہ بڑی اہم ملاقات تھی اور جو سٹیٹمنٹ آئی اس کے بعد طیب بردوان جو ہیں ترکی جو ہے وہ ہیومن رائٹس کاؤنسل جو ہے اوائیٹی کی اس کا چیئر بھی اس کے پاسٹر کی بات تو انہوں نے کہا کہ ہم اس حیثیت میں خط رابطہ کریں گے اوائیٹی کے سیکرٹری جنرل سے کہ ہم جو ہے یہ بھیجنا چاہتے ہیں ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن تاکہ حقائق سامنے آ سکے ہیں تو یہ بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سفارتی محادت پر پاکستان کی ایک بڑی کامیابی ہے یا یہ دباؤ اس پہ بھارت پہ بڑھایا جا سکتا ہے اس کے ذریعے بڑھا ہے اس کے علاوہ دو جو قانون ساز ہیں امریکی کانگریس میں ڈین ارورا بیک اور اریک اور صاحب ہیں انہوں نے ایک بل بھی وہاں موف کی ہے پاکستان کے خلاف کے سے دہشتگرد ریاست قرار دیا جائے اس بل کے حوالے سے دو اشخاص کے بارے میں بتائیے ایک تو یہ کہ وہ جو انہوں نے یہ بل موف کیا ہے کہ پاکستان کو سٹیٹ سپانسر قرار دیا جائے دہشتگردی کا جو یعنی آپ کہہیں دہشتگردی کی سرپرست ریاست جو ہے اور اس میں تقریباً چار مہینے کا ٹائم دیا گیا وائٹ ہاؤس کو یا یو ایس ایڈمیسٹریشن کو ریسپانڈ کرنے کے لیے اور ایک وہ اس میں لمبی چھوڑی انہوں نے تفصیلات ڈالی ہیں لیکن اگر اس کی اہمیت جو ہے اس ویسے شاید بہت زیادہ نہیں ہے ایک علامتی اہمیت تو سکتی ہے لیکن یہ کانگریس اس کی تیم ویسی ختم ہو رہی ہے تو یہ بل پاس نہیں ہو سکے گا برحال تو دوسری بات یہ کہ یہ جو دونوں حضرات ہیں تیڈ پو صاحب ہیں ٹیکسس سے اور ڈانا رورا بیکر جو ہے کیلیپولیا سے اتنوں مشہور ہیں اپنی پاکستانی مخالفت کی وجہ سے یہ جو تیڈ پو ہیں وہ بڑے عرصے سے پاکستان کے اوپر دہشتگردی کا الزام لگاتے رہے ہیں سپانسر کرنے کا اور جو دوسرے صاحب ہیں وہ بلوچستان کے بارے میں وہ کافی آپ کہلیں عرصے سے سرگرم ہے یہاں پہ پاکستان کے خلاف تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کی طرف سے ایک ٹیکٹک ہے پاکستان کو نفسیاتی طور پر دباؤ میں لانے کی لیکن اس کی شاید پریکٹیکل امپلیکیشن کوئی بھی نہیں ہے بہت شکریہ عثمان شامل صاحب اب جی ایک تو چینی وزیراعظم سے ملاقات اور اس سے پہلے آرمی چیف سے بھی ٹیلی فونیں گفتگو ہوئی پھر تیئر بردبان سب سے ملاقات ہیں آرمی چیف سے تو ظاہرہ کہ جہاں جو صورتحال ہے اور ایک ہائی الٹ تو ہے نا اور ایک ایسی کیفیت پیدا کر دی ہے بھارت نے کہ پاکستانی یہ سمجھ رہے ہیں کہ کسی وقت بھی کہیں کچھ ہو سکتا ہے تو پاکستان کو تیار رہنا چاہیے لیکن بنیادی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ فضا جو ہے اس میں گھر بھی پیدا نہ ہو اور جنگ جو ہے اس کی خواہش نہیں کرنی چاہیے اس کو رکنے کی اور ٹالنے کی کوشش ہونی چاہیے لیکن اگر مسلط ہو جائے تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس کو لڑنا ہے اور دو دو ہاتھ کرنے ہیں لیکن کوشش پاکستان کی ریاست کے طور پر یہ ہونی چاہیے اور یہ ہے بھی اور میرا خیال ہے کہ چینی وزیراعظم کے اس واضح موقف کے بعد حالات میں ایک ٹھہراؤ پیدا ہوگا اور بھارت کے جو موزور ہیں ان کو بھی پیغام جائے گا اور ایک لگام ان کو مل جائے گا دوسرا جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ جو مارے گئے ہیں چار شدت پسندوڑی میں تو ان کے حوالے سے آپ نے اخبار کہا جائے گا وہ بھی ہندوستان ٹائم کی اور ایک انڈیا ڈاٹ کام کی ریپورٹ جیس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیوں جلدی میں کچھ دفنائے گیا جبکہ پانچ چھے لوکلز اور کچھ فوجی اہلکار تھے جنہوں نے وہ مقامی سطح پر انہیں دفنائے گیا لیزر بار اور کچھے دو جگہ سے اس کو کٹا گیا ہے کہ بھائی اگر دو جگہ سے کٹی ہے وہ تو فوراں پتہ لگ جانا چاہیے کیونکہ وہ تو اس میں تو سینسر لگے ہوئے ہیں تو ایسی بات تو نہیں کہ آج کٹے تو کل پتہ چلے اور اگر وہ اس وقت کوئی الارم بجا تو پھر اس وقت ان کو کاروائی کیوں نہیں گئی گئی یہ دخل اندادی ہو رہی ہے اب یہ بات بھی کہی جاری ہے کہ جس طریقے سے یہ حملہ ہوا ہے اور جس مقام پر لوگ پہنچے ہیں وہ ممکن نہیں ہے کہ اندرونی حمایت کے بغیرہ ساملہ ہو سکے اگر کوئی جیش محمد کے بارے میں کہتے ہیں اس کے لوگ گئے ہیں پاکستان سے لیکن فرض کیجئے کہ اگر پاکستان سے بھی کوئی چلا گیا ہے شخص وہاں تو پھر بھی وہاں جو لوکل سپورٹ ہے اس کے بغیرہ ممکن نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان سے جانے کی کسی کو ضرورت کیا ہے وہاں جو بیٹھے ہوئے کشمیری ہیں جن کو اس آخری ہاتھ تک پہنچا دیا غم و غصے کی ان میں سے کوئی بھی اس طرح کی کارروائی کر سکتا ہے آج یہ جو سینن آئی بین ایٹی نے انہوں نے جو نیشنل انویسٹیکشن ایجنسی انڈیا کی اس کے حوالے سے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ انہوں نے جب جو مارکنگ کی بات کی گئے کہ پاکستانی مارکنگ ملی ہے ان کیسلے سے انہوں نے کہا جی کہ یہ ایسی کو مارکنگ نہیں ملی ہاں ابتہ جو پاکستانی صفیر ہیں ان کو طلب کیا گیا ہے انڈیا کی دفتر خارجہ نے انہوں نے کہا کہ جی پی ایس کا ثبوت ہم آپ کو دے رہے ہیں باقی کوئی ثبوت نہیں دیا ہے دنیا میں کوئی اس طریقی باتوں پر لوگ ہستے ہیں اگر کوئی خفیہ آپریشن ہو رہا ہے کہیں سے کوئی شخص بھیجا جا رہا ہے تو کیا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا کہ اپنے حاصلہ دیا جائے گا اور اس کے ہاتھ میں جناب ساری وہ نشانیاں دی جائیں گی تاکہ آپ پہ جانے جائیں اور ہن جیب میں چناکتی کار ڈال دی جائے گا اور باقی جو ساری تفصیل جو ہے ان کے کپڑے وہ پہنا دی جائیں گے یہ ساری باتیں جو ہیں ہنسی مذاب کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس سے بھارت کی بھد اڑی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ایک بریک ناجنی یہاں لے لیتے ہیں ملتے ہیں آپ سے پروگرام میں اس بریک کے بعد بلکم بیک ناجن شاہم صاحب برطانوی نشکریہ تھی ادارے کی آج ایک ریپورٹ میں پڑا سجس میں نے انہوں نے بتایا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر پچاس تقریباً کشمیری جو ہیں وہ گرفتار ہو رہے ہیں یہ پچھلے پچھتر روزہ آکاونٹ انہوں نے دیا ٹوٹل انہوں نے بتایا کہ پینتی سو آفراج جو ہیں وہ حراست میں لیے گئے ہیں اور ان پچھتر دنوں میں ایک سو سولہ کشمیری مجموعی طور پر شہید ہوئے ہیں پچاس کشمیری روزانہ گرفتار کیے جا رہے ہیں یہ اصل میں بھارت اپنی قبر خود کھوڑ رہا ہے اور یہ ممکن نہیں ہے کشمیر کے اور بھارت کے درمیان ایسی خلیج حائل ہو چکی ہے جسے پاتا نہیں جا سکتا دوسرا راجنہ سنگھ وہ کہتے گا ہم کشمیریوں کو بھرتی کرنے پولس میں انہوں دس ہزار نوکریں نکالیں پولس کی تو ان کے ایک اخبار نے خبر یوں جمعیے کے دیکھیں یوتھ نے نوجوانوں نے جو حریت کی کال تھی اسے مسترد کی اور راجنات کی کال پر لبیک کا تو دس ہزار نوکریں کے لئے درخواست نہیں کم از کم پچاس ہزار کو لاکھ تو ہونی چاہیے تھی صرف پانچ ہزار پانچ ہزار درخواستیں گئی ہیں اور کوئی بات نہیں دس ہزار بھی جائے اس لئے کشمیریوں کو میں تو اس کا قائل نہیں ہوں کہ کوئی بائیکارٹ کرنا چاہیے نوکریوں کا پولس میں جانا چاہیے اگر فوج میں موقع ملے تو بھی جانا چاہیے وہاں جا کے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے جب برطانیہ کی جو فوج تھی مسلمان اس میں بھی برتی ہوتے ہیں تک قائد اعظم نے اجازت نہیں دی تھی کہ بائیکارٹ کریں آپ کئی جذباتی جو ہمارے لیڈر تھے وہ کہتے تھے فوج میں برتی کا بائیکارٹ کریں لیکن قائد اعظم نے اجازت دی کہ آپ فوج میں جائیں اور دیکھیں فوج میں مسلمان گئے اور اتنی بڑی تعداد میں گئے کہ اس فوج کا بڑا دبا ہوا اور اسی آپ دیکھیں اس کا پھر وہ فوج تھی ہماری پاکستان بننے کے بعد اس نے ہماری احبادت کے ذمہ داری سنبھالی اچھا جی آج سندھ اسیمبلی میں متفق کا مشترکہ طور پر قرارداد پیش کی گئی ہے جو کہ متحدہ کی بانی کے خلاف آٹیکل چھے کے تحت کاروائی کی جائے یہ قرارداد کا مطالبہ ہے اس کے بعد متحدہ کے رہنمہ روف شدیقی صاحب فیصل صاحب زواری صاحب اور خواجہ اظہار حسن صاحب جو ہیں انہوں تقریریں بھی کی اپنی وفاداری کا یقین بھی دلایا تو میں چاہ رہا ہوں آپ کو خواجہ اظہار صاحب کی اور فیصل صاحب زواری کو چملے آپ کو دکھاؤں کہ وہ کیسے وضاحت کر رہے تھے دیکھیں پہلے خواجہ اظہار صاحب مجھے اٹھائیس سال ہو گیا اس پارٹی یہ پارٹی سر ماں نے بنائی اس پارٹی میں میں نے اپنا بچپن گزار اور جو اس پارٹی سے میری وابستگی ہے میں آج آپ کو وہ وقت بتاتا ہوں کہ انیس سو ستاسی میں سر میری والدہ نے اس پارٹی میں مجھے بھیجے اور اس وقت یونٹ آفیس کے اوپر بگڑے ہوئے بچے لاکر میں چھوڑا کر دیں گی کہ ان کے ساتھ بیٹھو تو پھر وہ بگڑے بچے سدھ رہے بڑے ہو کر پھر بگڑ گئے دیکھیں بات یہ ہے کہ اینکیم میں بہت خرابی ہوئی اور اصل میں جہاں یہ جو جب مرکزیت ہوتی ہے نا اختیار کی اور اس کے بعد اس طرح کی تباہی دیکھنے میں آتی ہے اس لیے جو پارٹیاں جو ہیں اگر وہ جمہوری بنیادوں پر استوار ہوں تو پھر ان میں جتنی بھی خرابی ہو اس طرح کے قباطیں پیدا نہیں ہوتی ہیں اور اس وقت اب یہ بھی دیکھئے کہ جو اینکیم کے بانی ہیں وہ عرصہ دراست سے باہر ہیں بیرون ملک مقیم ہیں ان کا ایک تعلق ٹوٹ چکا ہے بڑا ہے راست لوگوں سے اور ایک مٹھی بھر لوگ ہیں جو ان کے اردگرد وہاں جمع ہیں ان میں سے ایک ایک ہی آپ چھان بین کریں کہ وہ کون ہے اس کا ایجنڈا کیا ہے تو انہوں نے گویا ان کو ایک اپنے ہزار میں لے رکھا ہے اور جو وہ ان کو فیڈ کرتے اطلاع وہی وہ اس کو درست سمجھتے ہیں جو حالات کے بارے میں خبر دیتے ہیں وہ ان کو درست سمجھتے ہیں تو آپ ان کو الطاف حسین صاحب نے اب ایمکیم نے ایک ان کو اس کی بنیاد رکھی اس کے اندر ایک بڑا بنیادی کردار ادا کیا اور انہوں نے ایک جو کراچی کے یہ حضرات ہیں ارٹو سپیکنگ حضرات ہمارے یا جو مہاجروں کی اولاد ہیں جو حجرت کر کے پاکستان آئے ان کی اولادیں ہیں ہم بھی حجرت کر کے آئے ہیں ہمارے والدہیں بھی لیکن بارہ وہ وہاں کراچی میں ان کی کمیونٹی ہے ان کو ایک خاص شناخت بھی دی ایک زمانہ وہ تھا کہ ان سے پوچھا جاتا تھا رومہ سائل بنوائے نہیں جاتا بنانے نہیں دیا جاتا تھا دادا کا نام پوچھا جاتا کہ دادا کہاں پیدا ہوا ہے تو اس رد عمل میں بھی بہت سے معاملہ ایسا ہوا جب انتہا پسند جاتے ایک سندھی انتہا پسند انہوں نے یہ دوسری انتہا پسندی کو جنم دیا میرے خیال ہے کہ جو آج قرارداد منظور ہوئی ہے قرارداد نہیں بلکہ منظور ہوئی ہیں اور اس میں ایمکیم نے بھی ان کی حمایت کی ہے مخالفت نہیں کی مخالفت نہیں کی بلکہ پاکستان زندہ باد کی نارے لگائے نیکھی ایک بات میں آپ سے ارز کروں اسی طرح میں میرا سوال لے لینا کہ کیا یہ وضاحتیں ہیں اور یہ سب کو جو اندی فلورا دی ہوسن انہوں نے کیا یہ کافی ہے یا ابھی متحدہ پاکستان کے لیے عشق کے امتحان اور بھی ہیں نہیں ان کے امتحان بہت ہو چکے ہیں اور ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی دوسرے کا امتحان جس طرح ہم خود جتنے پاکستانی ہیں اتنے وہ پاکستانی ہیں پاکستانیوں میں سے ایک دوسرے کا امتحان لینے کی ضرورت نہیں ہے نسار کھوڑو صاحب نے پھر غالباً یہی بات کی انہوں نے کہا کہ ایک شخص کی بدزبانی کی سزا پوری قوم کو نہ دی جائے دیکھئے میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ اسے ایک شخص نے بھی جب معافی مانگی اور پھر اگر اس کے بعد اب وہ اپنی معافی پر قائم ہو تو پھر اس کو معاف کر دینا چاہیے خورم شیر زمان صاحب نے طریقہ انصاف کرے لگتے ہیں انہوں نے کہا آپ کے مشورے پر کان تھا رہے ہیں انہوں نے ایک کیسی خط لکھا ہے چیئرمن پیمرا کو کہ اس لندن سے جاری ہونے والے بیانات ایک شخص کے کنوینر کے یا کسی اور کے ان کی نشروشات پر بھی دیکھئے اب یہ جو موضوع ہے نا ہمیں ختم کر دینا چاہیے اس کو ڈسکرس بھی نہیں کرنا چاہیے اور طاقے نسیاں پر رکھ دینا چاہیے یہ ہمارا جو میڈیا ہے اس کا یہ پرابلم بھی ہے جب آپ ایک چیز کو بحث میں لاتے ہیں نا اس کو اس کو ایشو کو زندہ رکھتے ہیں نا وہ اہمیت اختیار کرتے ہیں شخص اہمیت کا حامل دیکھئے الطاف حسین صاحب کو ان کا پس منظر جو ہے جو ان کی کانٹریبیشن ہے اس سے انکار نہیں ہو سکتا آپ ان کو پورا سو فیصد ان کو نفی نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کیوں ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنی اس پوزیشن پر ڈٹ جائے وہ اپنی پوزیشن پر نہیں ڈٹ رہے وہ اس پہ جناب اس کو خود اس سے معافی مانگ چکے دست بردار ہو چکے وہ پوزیشن اختیار نہیں کرنا چاہتے تو پاکستان کے وسیط اور مفاد کا یہ تقاضہ ہے کہ ان کی وہ جو پوزیشن ہے اس کو قبول کر لیا جائے جو بدلی ہوئی ہے اور یہ جو لوگ دیکھئے ہم حب الوطنی کے نام پر ہم اس طرح کی حرکتیں نہ کریں جس سے حب الوطنی کو ٹیس پہنچ جائے اور یہی تو خاجہ اظہار صاحب آج کہہ رہے تھے کہ ایسا فارمولا نہیں ہے کہ اپنی وفاداری کام کو یقین دے نہیں وفاداری کی ضرورت نہیں ہے ہم یہ کاروبار بہت ہو چکا یہاں اور یہ جو پاکستانی سیاست ہے اس میں بہت کچھ دیکھا جا چکا کئی لوگ ایسے انہوں نے کئی کئی ایسے الفاظ ادا کیے پھر اس سے پھر گئے معذرت کر لی توبہ کر لی اس کی توبہ قبول ہو گئی سیاست میں بھی حصے لیے انہوں نے اور آپ دیکھیں خود مرتضی بھٹو جن کی کل برسی منائی گئی انہوں نے ہتھیار اٹھائے ذروفکار کی بنیاد رکھی دہشت کر دی جو ہے اس کو فروغ دیا لیکن پھر آکے توبہ کر کے واپس آ گئے اور یہاں اسمبلی کے میمبر بنے اور یہاں پولیٹکس میں اپنا حصہ لے کر اپنا فرض ادا کرتے رہے اسی طریقے سے آپ دیکھئے خود یہ جو آپ کی اے این پی ہے اس کے لوگوں نے کیا قابل میں بیٹھے کیا کچھ نہیں کیا ابھی تو وہ دیکھئے کتاب چھپی ہے جس میں پوری تفصیل فرہ بے نا تمام انہی کے کارکن نے جمعہ خان نے چھپی ہے اور اس میں پوری تفصیل بیان کی ہے کتاب سنے ایک نہیں مل رہی کتاب مل رہی میں دے دوں گا بات یہ ہے کہ یہ جو امام ابو حنیفہ جو ہیں رحمت اللہ علیہ دیکھیں امام آزم ہیں ہم ان کے فالورز ہیں وہ تو کہتے ہیں جو مرتد ہے نا جو مرتد کو بھی موقع دیا جائے گا کہ وہ توبہ کر لے اس کو آئیسولیشن میں رکھا جائے گا تنہائی میں رکھا جائے گا اس کو موقع دیا جائے گا اور مگر وہ معافی مانگے اور توبہ کر لے اس کی توبہ قبول کر لی جائے گا حتیٰ کہ دیکھئے جو یہ توہین رسالت کرنے والا جو ہے نا اس کو بھی وہ مرتد کے خانے میں لے کے آتے ہیں کہ وہ مرتد یہ ارتداد کا ارتقاط کیا گیا اس کو رکھا جائے گا تنہائی میں اور اس کو پہلے توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی وغیرنہ اس کے اوپر مقدمہ چلائے جائے گا تو دیکھئے اس لیے دل بڑا کرنا چاہیے وسیطر معاملات کو دیکھنا چاہیے یہ ڈھو نہیں پیٹنے چاہیے جن لوگوں کے دلوں میں حب الوطنی کے مرود اٹھ رہے ہیں یہ حب الوطنی کے نام پر کچھ فساد برپا نہ کریں یہ کام اچھا نہیں ہے اس کو بند کر دیا ایک بریک لے لیتے ہیں واپس آتے ہیں ہم تو پھر بتائیں گے آپ کو کہ رائیوینڈ مارچ کے مقام کا تو اعلان ہو گیا ہے اس تناظر میں اب پاکستان مسلم میں ایک نون نہیں کیا حکومت عملی اپنائی ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور ساتھ میں یوم امن ہے آج جیسے سلسلے پنجاب حکومت کی کیا کافشی رہی ایک بریک کے بعد شاہم سباہ جالمی یوم امن منایا جا رہا ہے ہاں اقوام متحدہ کی اپیل پر یوم امن منایا جا رہا ہے اب مجھے ایک بات بتائیے امن اپیلوں سے قائم ہوتا ہے ہرگز نہیں اب اقوام متحدہ جو ہے اس کی آنکھوں کے سامنے امریکہ نے جو بربریت کا مظاہرہ کیا اور برطانیہ نے عراق پر حملہ کر دیا بعد برطانیہ مانتا بھرتا ہے اچھا اب اس کو جناب غلط انفرمیشن کی بنیاد پر کوئی اطلاع وہاں سے اجازت نہیں لی افغانستان میں تو سیکورٹی کانسل کا ٹھپا لگا کے آئے اس کے بعد جب لیبیا کے اوپر جس طرح حملہ کیا اور سیکورٹی کانسل جا ہے وہ بھی اس میں کٹ پچھلی بن گئی پھر جس طریقے سے شام میں کاروائیاں شروع ہوئیں اب آپ دیکھیں اوباما جو ہیں انہوں نے تقریر کیا پچھلے سال تقریر کی تھی اور کہتا جب بشار الاسد ہیں ان کو جانا پڑے گا اور اس سال تقریر کی تو معلوم ہوا کہ بھئی یہ بشار الاسد جو ہے اور اس کے معاملے میں تو معاملہ ختم ہو گئے اب روس کے ساتھ ایک کمپرومائز ہو رہا ہے تو آپ دیکھئے کہ یہ اس سے لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے ہیں ہزاروں مارے گئے ہیں ہزاروں زخمی ہوئے ہیں اور بچے بوڑے عورتیں اور دربدر ہیں لوگ اس کے بعد اب یہ قوام متحدہ کے زیرے تمام جناب ایک کانفرنس ہو رہی ہے مہاجرین جو ہے ان کا ان کا بندبس کرنے کے لیے اربو ڈالر دی اوہ بدبختو تم نے مہاجر پہلے لوگ کیے اور اس کے بعد ان کی آبادکاری کی باتیں کر رہے ہیں اور پاکستان میں اس وقت تیس لاکھ مہاجر افغان مہاجر موجود ہیں پندرہ لاکھ تو جو ہیں وہ ریجسٹرڈ ہیں اور باقی آن ریجسٹرڈ ہیں اور اس کے بعد اشرف غنی صاحب ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں بھئی آپ کے تیس لاکھ آپ کے شہری ہیں ہمارے یہاں موجود ہیں ہم ان کی مہمان ہیں ان کو عزیز رکھ رہے ہیں بھئی ان کو واپس لے کے جائیے اپنے ملک میں کوئی شرم کیجئے تو اب یہ جو ہے عالمی امن منایا جا رہا ہے یوم امن اب برخیہ بلسطین میں کیا ہوا اب اباما صاحب کہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے اس کو ماننا پڑھ جائے اب فلسطین جو ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ اسرائیل کو آپ تسلیم کر لیں بھائی آپ اتنے آٹھ سال صدر رہے آپ نے اس میں کیا کیا اور کشمیر کا تو نام بھی نہیں لیا انہوں نے حالانکہ جب ان کی کمپین تھی پہلی ٹرم کی اس میں کشمیر کے بارے میں بھی بڑی انہوں نے چکنے چپنے گفتگو کی تھی اور کہا تھا یہ مسئلہ بھی حال ہونا چاہیے تو اب پھوٹے سے اس کا بھی نہیں کہا کہ کشمیر کا ذکر ہی کر دیتے کہ یہ مسئلہ بھی حال ہونا چاہیے اور ان کو کوئی اپنے ایسے اقدامات کرنے چاہیے مظلوموں کا ہاتھ پکڑنا چاہیے میں خلق کافی کر دیا آپ نے اب آپ دیکھئے کشمیر جو ہے اب کشمیر میں کیا ہو رہا ہے بینائی چھینی جا رہی ہے اب تو مرچی باہ مرچے ڈالی جا رہی ہیں گرفتاریاں پچاس روزانہ گرفتاریاں پچاس روزانہ ہو رہی ہیں لیکن جناب سب ٹک ٹک دی دم اور دن مرائے جا رہا ہے آمن کا اور یہ مگر ایک بات سنیں آج پنجاب میں بھی یہ دن مرکا ہے شباشی صاحب نے بھی دیئے ہیں وہاں نے پولس سے خطاب کیا ہے اور بڑا بتایا ہے کہ پولس جو پنجاب پولس ہے اس میں انہوں نے یہ اینٹی ٹیرس اینٹی ڈی ایک تو ہے ان کی اینٹی ٹیرس فورس اینٹی ٹیرس فورس اگرائز کی ہے الیٹ فورس مقرر کی ہے سی ٹی ڈی جس کہتے ہیں کاؤنٹر ٹیرسیم ڈپارٹمنٹ اس کے ساتھ ڈالفن جو ہے جو سٹریٹ کرائم کے لئے منظم کی ہے اور انہوں نے اس کو یعنی پولس میں پھر اصلاحات کی ہیں کانسٹیبل کے بارے میں کہا اس کو گریٹ 7 دے دیا گیا ہے اور اس کے بعد ہیڈ کانسٹیبل گریٹ 9 دے دیا گیا ہے گریٹ 11 دے دیا گیا ہے اور بزید 13000 بھرتی کیے جائیں گے ہیڈ کانسٹیبل جو کانسٹیبل سے آگے جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو شہید ہوں گے ان کو ایک کروڑ روپیہ دیں گے اور جو افسر ہیں ان کے لیے بھی جو جانے دیں گے مرات کا اعلان کیا ہے اور یہ ایک مگر ساتھ ہی ایک بات انہوں نے اور بھی کہی انہوں نے کہا پولیس والو یہ امن قائم رکھنے کے لیے کوئی بلہ پردار ہو یا ڈنڈا پردار ہو ان سے ایک جیسے سلوک کرنا ہے اور یہ تحریک انصاف کا کوئی کارکن ہو یا مسلم لیگ نون کا ہو کسی کا لحاظ نہیں کرنا جو امن و امان کو خراب کرے اس کی سرکو بھی کرے اور یہ بات انہوں نے کل بیان بھی جاری کیا ہے اس پر ہم نے کل اس کا گفتگو کی تھی انہوں نے کہا یہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہمارے بچے ہیں اور ان کی بھی حفاظت ہوگی اور خبردار اگر کسی مسلم لیگی نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوئی اور اس سے بڑا ایک اس کو ایک یعنی اچھا پیغام گیا ہے اور میں تو آج جس سے بھی ملا اس نے اس بیان کی تعریف کی کہ حکومتوں کو زیب نہیں دیتا اور حکومتی پارٹیوں کو کہ وہ استعال دلائیں یا استعال میں آئیں بلکل شہزاد صاحب ہے جو گجراد سے اسلام علیکم شہزاد صاحب کہے گا جناب کیا کہنا چاہیں گے پروگرام میں جی اسلام علیکم بہ السلام جی فرمائیے جی میں شہزاد جوہان بات کر رہا ہوں جی جناب فرمائیں جناب میرا یوم امن کے لیے بات سوال یہ ہے کہ یہ آج قرارتات جو میانواز شریف صاحب بات کریں گے قوامی مسجدہ میں اور کشمیریوں کے حق کے لیے یہ بات اٹھائیں گے اور ساتھ میں اپنے عمیم لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلتے جو ترکی کے حضر تھے بات آپ کی پیغام پہنچ گیا آپ کا احمد صاحب ملتان سے ان کی بات سن لیتے ہیں جی احمد صاحب فرمائیے گا جناب سر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے پرائیم منسٹر صاحب ہیں وہ مقدمہ کس طرح لڑیں گے جب وہ یہ ہی انڈینز ہمارے گھر میں آتے ہیں اور پھر واپس جا کر پتھان کورٹ اور روڑی جیسا مقدمہ کر کے ہمائیں دنیا میں بزرام کرتے ہیں ہمارے گھر میں کیسے آتے ہیں انڈینز نہیں کیسے آتے ہیں ہمارے گھر میں ہمارے منسٹر صاحب کے گھر ذاتی فنکشن کی اوپر آپ پہلے بات سن لیں ہم بھی جاتے ہیں وہاں ویزا لے کے جاتے ہیں جو انڈیا کا آدمی آتا ہے وہ ویزا لے کے یہاں آتا ہے اور ہم پاکستان کے لوگ جاتے ہیں ہم بھی ویزا لے کے جاتے ہیں آپ باتوں کو صحیح تناظر میں دیکھا کریں پوری دنیا میں ہم لوگ جاتے ہیں پوری دنیا کے لوگ جہاں آتے ہیں آچھا جی شہزادہ سلیم صاحب ہیں سیال کورٹ والے آجی سلام علیکم جی سلیم صاحب بتائیے گا کیا سوال آپ کا سلیم صاحب سلام علیکم سیال کورٹ سے بتائیے گا کیا سوال آپ کا کلیم اللہ بات کر رہا ہے کلیم ہے آپ جی فرمائیے بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب تھوڑا سنزی آنس کے کہتے ہیں کہ ہم اتر نہیں جائیں گے لیکن نواز شریف صاحب رائیلنڈ رہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو چوہزی شجاہ صاحب ایک بڑے سینئر پولیٹیشن ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کے گھر یا رائیوینڈ میں کوئی فرق نہیں ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے چلیے ٹھیک ہے اب آپ کے چاہتے ہیں آپ کے چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں شامی صاحب سے ہے کہ شامی صاحب سے میں چاہتا ہوں کہ وہ بڑے سینئر سیاستدان ہیں سیاستدان ہے آپ کی بات پہنچ گئی ہے چوہزی صاحب کی بات جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں گھر کے بہائشگاہ کا تقدس خواہ خیارہ کا جاچھا جی یہ چوہزی نصار صاحب اور شہباز شیف صاحب چوبیس گھنٹوں میں دوسری ملاقات آجنوں نے کی ہے خیریت ہے کچھ دیکھیں حالات تو بدل رہے ہیں اور طرح طرح کی افوائیں بھی پھیل رہی ہیں تو اس لیے ایک سلحہ مشورہ جو ہے کرنا ضروری ہوگا اب یہ بتایا پولیس آلوں سے تو اڈریس کیا بڑا دورتار طریقہ سے اور پولیس آلوں کو تنکیم کی شہباز شریف صاحب نے کہ آپ جب ریٹائر ہوں تو آپ کے دامن پہ یہ داغ نہ ہو کہ آپ نے لوگوں کی خدمت نہیں کی لوگوں کی خدمت کریں ان سے بھی کہا ہوگا ویسے ان کا وزیر داخلہ جو ہیں ہمیں پیسے نہیں دے رہے ہم نے اپنے وسائل سے ساری جو ٹیررئرزم کے خلاف کاروئے ہیں ہو سکتا پیسے مانگ رہے ہیں ان سے کہوئی پیسے دے دو ایک آخری کال لیکن اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ وہ تحریک انصاف نے رائے وینڈ مارچ کے حوالے سے اڈا پلوٹ کا ہی انتخاب کیا جو مقام تھا جہاں ہے یہ چشتیاں سے ساکب صاحب ہیں جس ساکب صاحب کہیں گے جناب کیا سوال آپ سلام علیکم جی ساکب صاحب چشتیاں سے 2010 میں ہمارے جی جی فرمائے جی جی فرمائے اس میں سے سب چھے کروڑ روپے جاری ہو لیکن دس کروڑ روپے ہمارا بھی بکایا ہے جس کی وجہ سے ہمارا علاقے کے یعنی نورپورا ناصرباد اور اس طرح کے جو دگرے علاقے ہیں کون سے کیا نام ہے ہم کا رکنے اسمبلی کا وہ سر پیپلز پارٹی کے تھے سابقہ مینہ محمد علی لالے کانت اچھا وہ ابھی پنصوبہ پایا تکمیل کو نہیں پہنچا جی نہیں سر وہ اس کا دس کروڑ روپے دس جاری ہوئے آپ کریں چھے جاری نہیں ہوا کلیے حکومت کو اس طرح دینی چاہیے بیسے سوالات آنے چاہیے آپ کے علکوں سے تاکہ وہ اس پروگرم پر ذریعے حکمران تک پہنچیں بہت شکریہ جی آپ سب کبھی شام صاحب آپ پہ بہت شکریہ پروگرم با ختم ہوتا ہے ملاقات اگلے پروگرم میں تب تکلیے اللہ حافظ